ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا مقابلہ جب حیدر قرار شیر خدا نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیا کر سکتا ہے پوری کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد صدیق اکبر ان کے بعد ان کا رتبہ جن کی شان کا ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں جن کے اسلام آمد پر قرآن فرماتا ہے یا ایوہ النبیوں حسبق اللہ و من اتباک من المؤمنین جن کی شان یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے کیا ہیں ان سب کا استاذ کبیر ان کے سائے سے ڈرتا ہے وہ حضرت عمر انہوں نے ایک فیصلہ حضور کے زمانہ زیری حیات میں بے مثال کیا اور ایک فیصلہ اپنے زمانہ خلافت میں بے مثال کیا اس کو آج کے تناظر میں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور ایک ہماری جنرل زندگی میں امانت دیانت صداقت شرافت کا دامن تھامنے کے لیے وہ بڑا بے مثالی واقعہ ہے اس کو میں شارٹ انداز میں بیان کر کے امیر المؤمنین فاروق عظم کے پاس ایک قضیہ آیا بشر نامی منافق اور ایک یہودی کا دو درجن کے لگ بگ مفسرین نے اس کو بیان کیا میں بالکل اصل بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ شارٹ وہ یہ ہے کہ منافق اس قضیے میں جھوٹا تھا یہودی کو کعب بن اشرف جو رشوت خور تھا یہودیوں کا لیڈر اس کے پاس لے جانا چاہتا تھا اس نے تانہ دیکھ کر کہ جس اسلام کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بانی کے پاس نہیں جانا چاہتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آیا ہمارے آقا نے جو فیصلہ کیا وہ یہودی کے موافق تھا اور بشر نامی منافق کے مخالف تھا اس کو چین نہیں آیا ایک رویت میں کبو بکر صدیق کے پاس گیا انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جمہور مفسرین کہتے ہیں وہ حضرت عمر کے پاس لے آیا اس کے ذہن میں خباست یہ تھی کہ وہ شدہ الالکفار کا مذر اعتم میں اس کے خلاف فیصلہ دیں گے اس نے جب بڑھ چڑھ کے تقریر کرنا چاہیے تو یہودی نے ٹوک دیا یہودی نے کہا کہ اے عمر میری ایک بات سن لو اور وہ یہ ہے کہ تمہارے نبی اس قضیعے کا فیصلہ میرے حق میں دے چکے آپ نے کہا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں آپ اندر گئے اور آنے واحد میں بار آئے چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا آپ نے ایک ہی وار سے اس منافق کا سر کن سے جدا کرتے ہوئے یہ ایمان فرض اور تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا ہا قضا عقدی علامہ لم یردہ بے قدائے اللہ و بے قدائے رسولہ ہر ایسا خبیص جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں میں اس کا فیصلہ یوں کیا کرتا ہوں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیم اور یہ کو جوش فاروقی نہیں تھا اس پہ مہر نبوت بھی ثبت ہے اس پہ خدائی تصدیق بھی ثبت ہے وہ منافقوں کا پورا ٹولہ دربارے رسالت میں آ گیا کہ بشر کو حضرت عمر نے قتل کر دیا سرکار نے کہا کوئی وجہ تو ہوگی وجہ یہ سامنے آئی کہ حضرت فاروق نے پوچھا کیا حضور نے اس کے حق میں یہودی کے فیصلہ دیا ہے اس نے کہا دیا ہے مجھے منظور نہیں سرکار نے فرمایا اس کا خون رائے گاں ہے قرآن کی عیت اتری پانچ میں پارے چھٹے رکود صورت النساء کی پہلی عیت اے مابو بن کمبختوں کو دیکھتے ہو جو کہتے ہیں ہم نے آسمانی کتاب قرآن کو مانا انجیل طرح زبور کو مانا اور فیصلے تاغود سے کراتے ہیں آج بھی نائل حکومتیں دعویٰ قرآن ماننے کا کرتی ہیں فیصلے تاغود سے کراتے ہیں امریکہ آج کا سب سے بڑا تاغود ہے جیسے اس ٹم کعب بن اشرف تھا اور پھر دوسرا فیصلہ حضرت فاروق اعظم کا آپ کا اپنا زمانہ خلافت ہے المستطرف میں بہرین کے چھوٹے چھوٹے ننے بچے ہاکی کھیل رہے تھے اور تماشائیوں میں حیسائیوں کا ایک لیڈر بھی بیٹھا تھا ان کا پارز جو پادری ہے وہ بیٹھا تھا اچانک گیند جو ہے وہ اس کو جا لگی اس نے اٹھا لی بچے مانگ رہے ہیں وہ دیتا نہیں ایک مسلمان بچے نے کہا کہ تم یہ گیند ہمارے نبی کے واسطے سے ہمیں واپس لوٹا دو اس نے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو سیخ پاؤ گیا سرکار کے بارے میں اس نے کوئی بکواس کر دیا چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا وہ تو تلوار فاروق تھی نا وہ تو تہگِ مسلولِ شدت تھی وہ تو سیفِ جانِ شانِ عدالت تھی یہاں پر ان کے دور کے مسلمانوں کے بچوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا آنے واحد میں وہ ہاتھیوں کے پیدر پی وار کر کے انہوں نے اس پادری کو ڈھیر کر دیا باپ بشر کا ٹولہ دربارِ رسالت میں آیا تھا فاروق اعظم کے خلاف کیس لے کر ہم مسلمانوں کے بچوں کے خلاف کیس لے کر دربارِ فاروق میں آگئے عیسائی حضرت فاروق احران ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ کیسے کر دیا جب وجہ